اور جو کچھ آپ نے ریزلٹ دیئے تھے اس ریزلٹ سے دو چیزیں ساف نکلتی ہیں میں کوئی پرڈکل آدمی نہیں ہوں دو ہزار چودہ سے ستہ میں جو آئے وہ تو ٹھیک ہے کسی کو تو آنا تھا دو ہزار چودہ کے ریزلٹ سے شانتی پریے دھرم کے لوگوں میں دہشت بیٹھ گئی ہے اور کس لیے اس لیے نہیں کہ موڈی آگئے ہیں کوئی اور ہوتا وہ بھی آ جاتا آزاد بھارت کے کسی چناؤں کا بھی آپ انیلیسز کر لیجے گا آزاد بھارت میں آپ نے پہلی بار ووٹ ہندو ہو کر دیا ہے آپ نے جاتی کے نام پہ آئیڈیلوجی کے نام پہ بٹھ کے نہیں دیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کی ساری طاقتیں ساری طاقتیں دنیا کے سارے انٹیلیکچول صرف ایک ہی ایجنڈے میں لگے ہوئے ہیں کہ چودہ کے مومنٹم کو توڑ دو کسی طریقے سے اگر یہ مومنٹم ٹوٹا تو کئی سو سالوں بعد موقع ملے گا آپ کو تو آپ ایک ہزار سال اور آٹھ سو سال اور دو سو سال سب ملالیں تو اپنی کمیاں تو تھی آپ کی اگر وہ کمی کسی قرآن سے بھی دو جو چودہ میں درست ہو گئی ہے تو اس کو ٹوٹنے مت دیجئے گا میرا صرف آپ سے یہ نہیں دیجئے اگر کمی تھے یا کمی تھی تو ہمارے آدمی میں تھی اس کا گلے وان پکڑ کے ہم اس کمی کو دور کرا سکتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو جو باقی ہیں ان کے چہرے آپ کو پوری دنیا میں سب کو پتا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں جو اس دیش کے ورطمان ستہ کو اس دیش میں سینٹر کی حکومت وہ چاہتے ہیں کہ آئے تو لیکن اتنی کمزور ہو کہ ہمارے ٹمز پہ کام کرے اسی لیے ماجد مینن کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے ماجد مینن ممبئی کے ایک بڑے بکیل ہیں ان سی پی کے راج سبح کے ایم پی رہ چکے ہیں پڑھے لکھے آدمی ہیں مورک نہیں ہیں آپ انہیں ان لوگوں سے طلع نہیں کر سکتے جو ٹیلی ویجن پہ چھوٹے بھائی کا پجامہ بڑے بھائی کا کرتا پہن کے بیٹھتے ہیں آپ ان سے طلع نہیں کر سکتے ہیں آپ بڑے ذہین ہیں بڑے اقلمت لوگ ہیں انہوں نے باقاعدہ ٹیلی ویجن پہ آکے کہا کہ مسلمانوں نے دو ہزار انیس کے لیے یہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں سے کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہوں میں اس پروفیشن میں رہا ہوں اس لئے مجھے چیزیں یاد بھی رہتی ہیں میں کنیک بھی کرتا ہوں انہوں نے صاف صاف کہا یہ بات کہ جو غلطی ہم سے دو ہزار چودہ میں ہو گئی ہے وہ دو ہزار انیس میں ریپیٹ نہ ہو اور ہم نے دو سو ایسی کونسٹنسی کو چندت کیا ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ اس جگہ مسلمان خود نہ جیتے لیکن اس کی مرضی کی بغیر کوئی جیتے گا بھی نہیں لیکن آپ کی تیاری کیا ہے کچھ اس بات سے ناراض ہیں کہ ایسی ایکٹ پہ کچھ ہو گیا ہے کچھ کسی اور بات سے ناراض ہیں لیکن میں پھر بتا رہا ہوں یہ بات کوئی بولے گا نہیں آپ کو ورطمان سرکار کو جو اس سرکار کے دشمن ہیں جو دیش کے دشمن ہیں جو ہندوستان کے دشمن ہیں ان کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ مودی رہے گا یا نہیں رہے گا وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے دو ہزار چودہ میں یہ سرگار ڈسمنٹل ہو جائے اور ایسے حالات رہیں کہ ہم وہ ایسی سرکار لائیں کہ ہمارے کہنے سے کومنل وائلنس بل بنے جس کو آپ میں سے کسی نے نہیں پڑھا ہے یو پی اے سرکار چلی گئی دو مہینے اور رکتی تو لوگ سبا میں جو بل آیات آنے والا تھا اس سے روح کام جائے گی آپ لوگوں کی روح کام جائے گی ہر ہندوستان کے ہندو کی جو وہ بل آنے والا تھا جس کو بنانے والے لوگ مہا لوگ تھے تیستہ ستلوار کا نام بہت سنا ہوگا آپ نے منظر صاحب ایسے ایسے لوگ تھے کہ آپ سوچیں گے کہ انہوں نے ہمارے لئے بل بنایا تھا وہ بل آتا تو کیا ہوتا اور ایک بات دھیان رکھئے گا ستہ میں جب کوئی آ جاتا ہے نا پھر وہ منمانی اپنی کرتا ہے آپ لاکھ روتے رہیے آندولن سے کچھ نہیں ہونے والا آندولن سے نہیں ہونے والا اس لئے میرا ماننا یہ ہے کہ اس وقت موڈی کے جو خلاف ہیں ان کی چنتہ نہیں ہے مجھے جو موڈی کی سپورٹ میں کھڑے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ ناراضگی رکھو لیکن اس حق تک نہ رکھو کہ اپنی چیز کھو گیٹھو لہذا خطرے کو سمجھئے آپ کو بہار سے جتنا خطرہ ہے اس سے ایک ہزار گناہ خطرہ اندر سے ہے اس دیش میں پانسو سے زیادہ کشمیر بن چکے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کو کب پتہ چلتا ہے جب آپ کی پڑوس میں دھماکہ ہو جاتا ہے جب اجمیر میں ہنگامہ ہو جاتا ہے جب سنبھل میں ہنگامہ ہو جاتا ہے جب قیرانہ سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں تب آپ کو لگتا ہے اچھا یہ وجہ ہے اس لئے بھاگ رہے ہیں اور یہ دھیان رکھئے گا کچھ کچھ لوگوں کے پاس بھاگنے کی کچھ جگہ ہوگی لیکن یہ دھیان رکھئے گا آپ کے پاس دوسری جگہ نہیں ہے آپ کے پاس دوسری جگہ نہیں ہے سر جو مینمار سے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے جو پاکستان سے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے جو بنگلہ دیش سے بھاگتا ہے وہ بھی یہاں آتا ہے تو آپ کے پورف میں سترہ کروڑ لوگ پشچم میں بیس کروڑ لوگ اور اس دیش کے اندر کل ملا کر کے تیس کروڑ لوگ آپ چھوٹے موٹے خطرے سے نہیں گھرے ہوئے ہیں اور جو لوگ ٹیلیویجن پہ آ کر کے اورنزیب کو کہتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھا اس نے بھارت کو یہ دیا آپ سوچئے کہ وہ جو لوگ ابھی چند دن پرانے اتحاس کو گمرا کر کے ٹیلیویجن پہ جھوٹ بول لے کی ہمت رکھتے ہیں تو ذرا سوچئے ان کی طاقت کا اندازہ لیجئے ان کی ایروگینس کا اندازہ دیکھئے کہ وہ کس طریقے سے لگاتار ان چیزوں کو جنہوں نے اس دیش کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے اس دیش کو لوٹا ہے ابھی تمام سارے بکتاؤں نے اورنزیب کی تاریف میں بڑے باتیں کہیں کیا 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 ہے تو یہ اورنزیب کی روڈ کو ہٹانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی سرکار کے آنے کا انتظار کر رہا تھا یہ سماج کیا بابری مسجد کو آپ نے سپریم کورٹ سے پوچھ کے توڑا تھا